السلام علیکم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی مقراردات کی منظوری کے حوالے سے جس میں ایک منظوری دی گئی ہے سرکاری ملازمین اور دیگر کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہوگی کون سی منظوری دی گئی ہے کب دی گئی ہے اور وجہ کیا بنی ہے اس کی ڈیٹیل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا مگر اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر لیجئے گا ایک اسمبلی میں سرکاری چھٹی کی منظوری دے دی گئی ہے ایک اور چھٹی کا اضافہ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلوں کہ پنجاب اسمبلی نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات پر سرکاری چھٹی کی قراردار متوفقہ طور پر منظور کر لی ہے اسمبلی میں قرارداد رکن پنجاب اسمبلی مولانا معاویہ آزم تارک نے پیش کی قرارداد کے مطن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ریاست مزینہ کی طرز پر تشکیل دینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب خلفہ راشدین رضوان علیہ آجمہین کی خدمات فضائل و مناقب کا ذکر عام کیا جائے اور ان کے قائم کردہ اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنایا جائے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو خلفہ راشدین کی خدمات و فضائل سے روشناشت کروانے کے لیے کم از کم ان کے ایام وفات پر عام تحتیل کا اعلان کیا جائے قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ آئندہ ماہ جنوری دو ہزار بائیس میں بائیس جماعت سانی چودہ سو چوالیس کے مطابق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوم وفات پر عام تحتیل کا اعلان کر کے ریاست مدینہ کے انبوان پر حکومتی سربراہی میں پروگرام منعقد کیا جائیں قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے دوستو ہم اپنی اس چینل پر اسی قسم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں جہاں سرکاری ملاجمین کے حوالے سے ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ضرور کر لی جگہ اللہ حافظ